ویلکم ٹو مزیدار کچن اور آج میں آپ کے ساتھ چکن فرائی کی ایک بہت ہی مزیدار سی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ ریسپی ٹرائے کرنے کے بعد آپ کو مارکٹ سے چکن لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی بہت ہی زبردست اور مزیدار یہ چکن بنتا ہے وہ بھی آسانی سے تو چلیے شروع کرتے ہیں ریسپی سب سے پہلے آپ نے چکن لینا ہے تقریباً آدھا کلو چکن ہوگا یہ اس میں اپنے نمک ڈالیں نمک پہلے تھوڑا ہی ڈالیں بعد میں اجز کر لے گے پھر ایک ٹی سپون لال میچ کا پاودر ہے اور یہ دو ٹی سپون میں کشمیری لال میچ کا پاودر ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس کشمیری لال میچ کا پاودر نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیں اور یہ ریڈ اورنج کلر ہوتا ہے نا وہ ایٹ کر دیں ایک ٹی سپون دھنیا پاودر ہے آدھا ٹی سپون زیرا پاودر اور آدھا ٹی سپون ہی گرم مسالہ پاودر ایٹ کرے گے پھر یہ باریک کٹا ہوا ادھرک ہے تو دو ٹی سپون میں باریک کٹا ہوا ادھرک یہاں پر ایٹ کر رہی ہوں ساتھ ہی دو ٹی سپون ادھرک لہزن کا پیسٹ ایٹ کر دے گے اور پھر ایک ٹیبل سپون میدہ اور ایک ٹیبل سپون کون فلاور ایٹ کرے گے ابھی تھوڑا ہی ایٹ کری ہوں میں نے اچھے سے مکس کر لے گے لیکن یہاں پھر لگ رہا ہے کہ کون فلار اور میدہ تھوڑا کم ہے تو اس لئے میں نے ایک ٹیبل سپن میدہ اور ایک ٹیبل سپن کون فلار اور ایٹ کیا ہے ساتھ ہی کلر بھی اتنا کچھ خاص نہیں لگ رہا ہے کہ باہر جیسا ہوتا ہے نا ویسا نہیں ہے تو کورٹر ٹی سپن میں نے ریڈ اورنج فٹ کلر ایٹ کیا ہے اور یہ کسوری میتھی ہے تو دو ٹیبل سپن آپ نے کسوری میتھی ایٹ کرنا ہے کرش نہیں کرنا ہے بھوننا بھی نہیں ہے صرف کسوری میتھی ایٹ کر دینا ہے اور یہ ایک ٹیبل سپن لیمن جوز ہے تھوڑا پانی ایٹ کرے گے اور اچھے سے مکس کر لے گے لیکن یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑا میدہ اور کون فلار اور جانا چاہیے تو اس لئے میں نے ایک ٹیبل سپن میدہ اور ایک ٹیبل سپن کون فلار ایٹ کیا ہے اور یہ تھوڑا پانی ایٹ کرے گے ٹوٹل تین ٹیبل سپون میدہ اور تین ٹیبل سپون کون پلار میں نے ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لینا ہے پھر اسے ٹیسٹ کر لیں نمک مرچ لیمن جوز برابر ہے یا نہیں اگر کم لگ رہا ہے تو آپ ڈال کر ایڈجس کر لیں اور اسے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں جتنی دیر آپ میرینیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے اتنا ہی اچھا یہ چکن بنے گا اور یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے فرائی ہوتا ہے یہ چکن بہت ہی زبردست لگتا ہے اور ایک بات یہ کہ یہاں پر میں نے کشمیرے لال مرچ پاڈر کا یوز کیا ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکپ کر دیں یہاں پر تیل گرم کریں میڈیم فلیم پر گرم کرنا ہے اور چکن کو اس طرح سے دیکھیں مسالے میں اچھے سے کوٹ کر کے تیل میں دالنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور جو بھی مسالہ ہے وہ چکن کے اوپر اس طرح سے آپ نے لگانا ہے تو میڈیم فلیم پر آپ نے فرائی کرنا ہے اور چکن کے پیسے جب آپ دال دیں اس کے بعد کڑھائی کو دیکھیں آپ نے اس طرح سے پکڑ کے تھوڑا سا ٹلٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تاکہ جو آئل ہے نا وہ چکن کے اوپر کی طرف بھی آ جائیں اور مسالے کو تھوڑا آئل لگے گا تو مسالہ اوپر کی طرف جو مسالہ لگایا ہے نا وہ فکے گا پھر نیچے نہیں گرے گا تو میڈیم فلیم پر آپ نے الڑتے پلڑتے وہ چکن کو پکا لینا ہے اگر آپ جو کلر ہے فٹ کلر وہ یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ یوز نہ کریں کشمیری مرش بھی یوز نہ کریں آپ کے مرضی بس کیا ہے چکن کا کلر نہیں آئے گا اتنا باقی ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ باہر سے مارکٹ سے جو لاتے ہیں ایک دم ریڈ ریڈ چکن تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارا کلر ایٹ ہوتا ہے اگر آپ گھر میں ہیلڈی تری خیصی چکن بنانا چاہتے ہیں تو کلر بلکل بھی ایٹ نہ کریں اور چکن تلنے کے بعد اس طرح سے کڑھائی چھڑنی میں رکھیں کٹورے میں نہ دالیں ورنہ وہ ایک لگ کے سوگی ہو جائے گا اب چکن کو آپ نے سرف کرنے کے لیے پیاس کے سلائسز اور لیمن سلائسز کے ساتھ سرف کریں بہت ہی اچھا لگتا ہے فرائیڈ چکن پیاس اور لیمن کے ساتھ تو ریسپی ضرور ٹرائے کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکس فور وچنگ